اسلام علیکم آج ہمارا ٹاپک ہے نان پروفٹ میکنڈ آرگنیزیشن آج ہم لوگ اس کا انٹرڈیشن دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں اور فائنل اکاؤنٹ میں ڈیفرنس کیا ہے اور ہم لوگ جو ہے اس میں ریکارڈنگز کس طرح کرتے ہیں تو نان فائنینشل جو ہمارے پاس اس کو ہم لوگ نان فائنینشل بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ نان پروفٹ آرگنیزیشنز ہیں جو اس میں فائنینشل ٹرانزیکشنز بھی ہوتی ہیں کیونکہ ہم لوگوں کے پاس جب بھی ہم نے کوئی چیز حرید نہیں ہے تو ہمیں اس کے بلین پیسے پے کرنے پڑیں گے تو اس کا مقصد جو ہے وہ پیسہ کمانا نہیں ہوتا جبکہ جو دوسری آرگنیزیشنز ہوتی ہیں وہ ان کا بیسک پرپس ہی پوفٹ آرن کرنا ہوتا ہے اور اس کا بیسک پرپس کیا ہے اس نے ویل فیر کے لیے کام کرنا ہے لوگوں کی ویل فیر آف سوسائٹی اس نے لوگوں کی ویل فیر کے لیے معاشرے کی ویل فیر کے لیے کام کرنا ہے تو اس میں روپے لیکن اگر ہم لوگ دیکھیں کہ ہم اس میں پیسے دیتے جا رہے ہیں ہم ایک آگنیزیشن چلا رہے ہیں ایسی آگنیزیشن جو لوگوں کی فلاہوں بہبورت کے لیے ہم کوئی کلاب چلا رہے ہیں ہم لوگوں نے کوئی ایک سکنو کھولا ہے جس میں ہم لوگ فیس وغیرہ نہیں دی رہے ہیں ہم ہاسپٹل بناتے ہیں جس میں ہم لوگ لوگوں سے پیسے نہیں لے رہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ لوگوں کی فلاہوں بہبورت کے لیے باننی ہیں اگر ہم اس میں جسٹ انویسٹ کرتے جائیں گے ہم اس میں لوگوں کو پیسے دیتے جائیں گے لوگوں کا مفت علاج ہوتا جائے گا لیکن ہم اس کی ریکارڈنگ نہیں کریں گے تو پھر اس آگنیزیشن کو چلانا اس سوسائٹی یا کلاب کو چلانا بہت ہی مشکل ہو جائے گا اس لیے اکاؤنٹنگ جو ہے وہ اس میں بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی فائنل اکاؤنٹ میں یہ بھی اکاؤنٹنگ میں ہی اکاؤنٹنگ کا ہی پارٹ ہے تو جب ہمارے پاس کسی بھی چیز کو ریکارڈ کرنا ہے تو اسے ہم لوگوں نے کوئی بھی ٹرانزیکشن ہونی ہے ہم نے اسے ریکارڈ ضرور کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی مانیجمنٹ کر سکیں ہم لوگ دیکھ سکیں کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں پہ جا رہا ہے کتنا حرج ہو رہا ہے تو چاہے سوشل ورک ہو یا مقصد پروفٹ گین کرنا ہو ہم لوگوں نے اس میں ریکارڈز کو مینٹین ضرور کرنا ہے ہم نے اس کی ایکٹیوٹیز کو ضرور ریکارڈ کرنا ہے تاکہ ایسا ہماری کلاب یا امیزیشن یا سوسائٹی پہ وقت نہ آئے کہ ہم لوگوں کے پاس مزید پیسے ہی نہ ہو اور ہمیں وہ کام بند کرنا بڑے اس لیے اس کو بیلنسٹ رکھنے کے لیے ہم لوگ یہ اپنے اکاؤنٹس کو مینٹین کرتے ہیں جیسے کہ پہلے بھی بات یہ ہے کہ بک کیپنگ پوائنٹ آبیو سے ہم دیکھیں تو ریکارڈ انہوں نے بھی مینٹین کرنے ہیں لیکن ان کا انٹرسٹ پروفٹ گین کرنا نہیں ہے یہ نان پروفٹ میکنگ اورگنیزیشنز ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے پھر ان کے پاس انکم کہاں سے آئے گی ان لوگوں کو فنڈز ملتے ہیں ڈونیشنز ملتے ہیں تو یہ جو فنڈ ہے یہ کسی سپیسیفک پپلز کے لیے ملتے ہیں یا ان کو ویسے ہی جرنل ملتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو کسی بھی اچھے کام کے لیے استعمال کریں تو یہ فنڈ ان کی بیسیکلی انکم ہوتی ہے اور اس کو بڑی آن نیسٹ ویسے اس کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں جو کلپ ہے وہ ایک افیشن طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے اس میں اس کا جو وہ ایک کمیٹی بناتا ہے جسے سیکٹر ہی کا نام دیا جاتا ہے جو سارے معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کو کیش کے معاملات ہوتی ان کو چلانا کیسے ہے پھر اس کے سیکٹری ہوتی ہے جو اوگنیزیشن کی ریسپانسبلیٹیز کو جو کلپ کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کو دیکھ رہی ہوتے ہیں پھر چیئر پرسن ہوتا ہے پریزیڈنٹ ہوتا ہے جو میٹنگز کو کنٹرول کرتا ہے اس میں ہمارے پاس یہ ایکٹیوٹیز جو ہیں ان کو کس طرح ہم لوگوں نے ریکارڈ کرنا ہوتا ہے تو اس میں بھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو فل سیٹ آف لیجر اکاؤنٹس بنانی ہوتے ہیں لیکن کچھ کلاپ جو ہوتی ہیں ان کو اتنے زیادہ اکاؤنٹس بنانے کی لارڈ سکیل پر ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ ان کو اکٹھا لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو جو بڑی اوگنیزیشن ہوتی ہیں کیونکہ جو بڑی اوگنیزیشن ہیں وہ اتنا اس کو ہارلی کنٹک اپنے سارے افیرز کو کیش بک میں نہیں کر سکتی ہیں تو جو مانی کلاپ ٹریئرز جو سمال لیول پہ ہیں جو سمال کلاپز ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اگزیکٹلی وہی سارا کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ کیش بک کو منٹین کر رہے ہیں اس کے کالن کو انیلائز کر رہے ہیں انیلیٹیکل کیش بک جو ہے وہ بیسک کلاپ ریکارڈ اور اس کی بک آف اوریجنل اینٹری بھی اسے کہا جاتا ہے لیکن جو زیادہ تر کلاپ ہیں وہ کیا کرتے ہیں سمپل کیش بک کو منٹین کرتے ہیں بزنس کنسرن کے لیے کیونکہ جن لوگوں نے پیسے دینے ہیں آخر انہیں یہ بھی تو بتانا پڑتا ہے کہ یہ پیسے کہاں پہ استعمال ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کا آپ کے ارگنیزیشن آپ کے جو آپ لوگوں نے سوسائیٹی بنائی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ برقرار ہے اب ہم لوگ دیکھیں تو اس میں ایکٹیوٹیز دو طرح کی ہوتی ہیں فائنینشل ٹائپ اپ ایکٹیوٹیز ہمارے پاس اگر ہم لوگ ہم لوگ بات کر رہے ہیں نان پروفٹ میکنگ ارگنیزیشن کی تو اگر ہم لوگ ان میں ڈیفرنس دیکھیں کہ پروفٹ میکنگ ارگنیزیشن جو ہوتی ہیں جو ہماری کمرشل ارگنیزیشن ہوتی ہیں جن کا پاپس پروفٹ گین کرنا ہوتا ہے وہ کیا کرتی ہیں جی ان کے پاس سب سے پہلے کیا موٹیو ہے وہ ان کا پروفٹ موٹیو ہے ان کا موٹیو کیا ہے پروفٹ موٹیو تو جو ہمارے پاس نان پروفٹ میکنگ ارگنیزیشن ہیں ان کا موٹیو کیا ہے سوشل موٹیو یعنی کہ ماشرے کے لیے کام کرنے کا مقصد ہوتا ہے اب کیا ہے پروفٹ موٹیو تو ہے لیکن کس طرح یہ کام کریں گے اور جو سوشل موٹیو ہے وہ کس طرح کام کریں گے تو پروفٹ موٹیو ہے تو بھی اکاؤنٹس کو پروپر منٹین کیا جائے گا اس میں بھی سیم میتھڈ ہے کہ اکاؤنٹس کو ضرور منٹین کرنا ہے تو جب بھی پروفٹ آتا ہے تو پہلے ہم لوگ اس کے بعد ٹرائل بیلنس بناتے ہیں لیکن اس میں کیا بنے گا اکاؤنٹس کے بعد ہم لوگ ٹرائل بیلنس بناتے ہیں تو اس میں ہماری کیا چیز بنتی ہے اس میں بھی ٹرائل بیلنس بنتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک ریسیٹ اینڈ پیمنٹ کا اکاؤنٹ بنتا ہے جس میں ہمیں ایک پروپر طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ کون سی جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہمارے کتنے ایکسپینڈی چروئے ہیں کیا ہمیں کہاں کہاں سے انکم آئی ہے اور کہاں پہ ہم نے پیمنٹ کی ہے اس طرح ایک سٹیٹ بنت بنتی جاتی ہے جسے ہم ریسیٹ اینڈ پیمنٹ کا نام دیتے ہیں اور جس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اب جو ہے یہ سوشل آگنیزیشن کی آمدن کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں پہ ہر چوری ہے کیا ہمارے اوور ایکسپینس تو نہیں ہو رہے یا پھر ہم لوگ سرپلس میں جا رہے ہیں ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں تو اس کو چیک کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں جو چیز دی جائے گی کوشن میں وہ دی جائے گی ریسیٹ اینڈ پیمنٹ تو ہم لوگوں نے جب چیک کرنا ہو کہ ہمارے پاس ڈیفیسٹ ہے یا سرپلس ہے ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی ایکسپینسز جو ہیں وہ آپ کی انکم سے زیادہ ہو جائیں تو آپ کے پاس جو پیسے ہیں وہ سارا وہ آپ کا حساب کتاب ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے لیکن آپ کے جو انکم ہے جب وہ زیادہ ہوتی ہے ایکسپینسز تو آپ لوگ اس میں جاتے اور سرپلس میں تو سیٹ اینڈ پیمنٹ کے بعد ہمارا جو اس میں اکاؤنٹ بنتا ہے وہ انکمینڈ ایکسپینڈیچر اس کے بعد ہم نے بھی بیلنس شیٹ بنانی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اپنے ریکارڈ کو چیک کرنا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے جو کمرشل اگنیزیشنز ہوتی ہیں جن کا موٹیف کیا ہے پرافٹ کرنا وہ اکاؤنٹ مینٹین کرتی ہیں ٹائل بیلنس بناتی ہیں اس کے بعد انہیں بنانا ہے ٹریڈنگ اکاؤنٹ کیونکہ انہیں پرافٹ اینڈ لاس جو ہے اس کو چیک کرنا ہے ٹریڈنگ پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بناتی ہیں یہ لوگ کیشفو سٹیٹمنٹ بھی بناتے ہیں انہیں اس لئے کیشفو سٹیٹمنٹ بنانی پڑتی ہیں کیونکہ انویسٹرز کو انہوں نے شروع کرنا ہوتا ہے جو لوگ اس میں شیئرز ہری انہتے ہیں ان کو جو اپنی طرف یہ اپنی اگنیزیشن کی طرف لے کے آنے کے لیے اپنی کیشفو سٹیٹمنٹ بناتے ہیں جو پہلے سے مجود ہوتے ہیں ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ پیسہ کہاں پہ استعمال ہوا ہے اور کہاں سے یہ آ رہا ہے اور یہ کتنا آپ کے پاس کیپیٹل مجود ہے یہ ساری چیزوں کو بتانا پڑتا ہے ایک ہمیں جو ہے جیسے ہم یہ ایسے بھی کہتے تھے وینڈو ریسنگ لیکن اس میں ہمیں ایکزیکٹ فگر لکھنے پڑتے ہیں جو ہماری ارگنیزیشن کے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ٹریڈنگ پروفٹ اور لاس اکاؤنٹ کے بعد ہمارے پاس کیا چیز بنتی ہے بیلنس شیٹ تو یہ ہمارا ڈیفرنس کس چیز کا صرف آ جاتا ہے یہاں پہ ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اور انکمنٹ ایکسپینڈیجر ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ٹریل بیلنس اور ٹریڈنگ پروفٹ اور لاس اکاؤنٹ ہے اور اس لیے یہ ہے کہ جو کمرشل ہوتے ہیں ان کا موٹیو کیا ہے پروفٹ ارنڈ کرنا اور جو نان پروفٹ میکنگ ارگنیزیشن وہ صرف لوگوں کی ویل فیر کے لیے کام دارے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کے پاس جو بھی پیسے آتے ہیں جیسے سبسکرپشن ہے ڈونیشن ہے تو ہم لوگ اس کو جو مین چیزہ کس میں لکھ رہی ہوتے ہیں ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ میں اب اس میں جو ہمارے پاس کیش پیمنٹ ہوتی ہیں یا کیش بیلنس کی طرح چیزوں کو جیسے ہم لوگ ہر ایک چیز کو بار بار لکھ رہتے ہیں ویڈیٹ لکھ رہتے ہیں اس میں اس طرح لکھنے کی ضرورت ہی پڑتی اس میں ہم نے ٹوٹل لکھنا ہوتا ہے اور ہم لوگ انہیں اس کو انڈ پی شو کرنا جیسے ہم کسی کو سیلری دے رہے ہیں تو ہمیں بار 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 اس کی ٹانزیکشن نہیں کرنے پڑتی ہیں ہم لوگ ٹوٹل سیلری سال کے انڈ پی بتا دیتے ہیں اکاؤنٹس ہم مینٹین کرتے ہیں لیکن ہم کس چیز کو شو کرتے ہیں ریسیٹ انڈ پیمنٹ اکاؤنٹ کے پورے سال کی جو سیلری ہے جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو ہم لوگ بے کر رہے ہیں وہ ٹوٹل سیلری یہ ہے یہ پیسہ اس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس ایکٹیوٹی پہ یہ پیسہ چل رہا ہے تو سارے پروسس کو اگر کوئی ایسا پرسن ہے جو اکاؤنٹس نہیں سمجھتا لیکن وہ ہمیں فنڈ دے رہا ہے ڈونیشن دے رہا ہے تو اس کو سارے پروسس کو سمجھانا آسان نہیں ہوتا اس لئے صرف ریسیٹ انڈ پیمنٹ اکاؤنٹ ہم لوگ پروفٹ کیونکہ یہ کمرشل نہیں ہے ہمارے جو پروفٹ موٹیو ہوتی ہیں وہ چیزوں کو بیچتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں جس سے ان کا مقصد پروفٹ گینٹ کرنا ہوتا ہے لیکن یہ لوگوں کی فلاف کے لیے کام کرتے ہیں اس میں پروفٹ کمانا مقصد نہیں ہے جتنے بھی میمبرز ہیں اس میں سبسکریپشن بھی ریسیو کی جاتی ہے اور سبسکریپشن جو یہ لوگ ریسیو کرتے ہیں یہ لوگ ان کی انکم ہوتی ہے ان لوگوں کی انکم ہے سبسکریپشن سبسکریپشن کیا ہے کہ جو اس کے میمبرز ہیں وہ ہر منت کے بعد یا سال کے بعد اس میں پیسے جمع کرواتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اور بھی لوگ اپنی مرضی سے اس میں پیسے جمع کروا سکتے ہیں یا ہم لوگوں کہتے ہیں کہ ہماری سوسائیٹی وہ چلانے کے لیے ہماری مدد کریں تو وہ بھی جو پیسے جمع کروا رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ اسے سبسکریپشن کا نام دیتے ہیں تو اس میں ان کے پاس جو سورس آف انکم ہے وہ کون اون سے ہیں جبکہ فائنل اکاؤنٹ میں ہمارے پاس جو کمرشل اگویزیشن ہیں ان کے سورس آف انکم سیلز وغیرہ ہوتی ہیں پرافلٹس ہوتی ہیں انٹرسٹس ہوتی ہیں تو ان کے پاس کیا ہے سورس آف انکم سبسکریپشن اب ہمارے پاس جو سبسکریپشن گیون ہوتی ہے ہم لوگ اس کو لکھنا ہوتا ہے اپنی انکم سائیڈ پہ تو جبکہ ہمیں رسیٹ اینڈ پییمنٹ میں جب ہمیں ایڈا قوششن دی جاتی ہے ہمیں ٹرال بیلنس نہیں اس میں دیے رہتا ہمیں کیا دی رہتا رسیٹ اینڈ پییمنٹ تو یہ ہماری انکم سائیڈ پہ ہوتی ہے سبسکریپشن اس کو ہمیں لکھا ہوتا ہے انکم سائیڈ پہ جب ہم لوگوں کی سبسکریپشن ہوتی ہے تو ہم نے ریکارڈنگ کیا کی ہوتی ہے کیش اکاؤنٹ کو ہم لوگ تب ڈیبیٹ کرتے ہیں اور سبسکریپشن کو کریڈٹ کرتے ہیں اب ہم لوگ جب کیش بک بناتے ہیں تو اس میں ہم لوگ نے سبسکریپشن کو ڈیبیٹ سائیڈ پہ لکھنا کیونکہ کیش کیا ہوتی ہے ڈیبیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن جب یہ اپنے اکاؤنٹ میں جائے گی تو ہم اسے جرنل جرنل میں ریکارڈ کرتے ہیں تو ہم لوگ سبسکریپشن کو کیا کر لیتے ہیں اس میں انکم لکھتے ہیں ہم لوگ کی انکم سائیڈ پہ آ جاتی ہیں انکم ان ایکسپینٹیچر آکاون دیبیٹ ہو جاتا ہے اور سبسکریپشن اکاؤنٹ انکم ان ایکسپینٹیچر آکاون کریڈ ہو جاتا ہے اور سبسکریپشن آکاون ہمارے پاس دیبیٹ ہو جاتا ہے انکم کی سائیڈ پہ سبسکریپشن کو ریکارڈ کرتے ہیں کرائیڈر سائٹ پہ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا اور کون سا سورس ہے انکم کا ڈونیشن ڈونیشن کیا ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے پیسے دے رہے ہوتے ہیں اس کی بھی دو ٹائپز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے سیمپل ڈونیشن اور سیکنڈ ہوتی ہے سپیسیفیک یا سپیسیفائی بھی آپ اس کو بول دیتے ہیں اس کو اسے سپیسیفائی کر دیا جاتا ہے تو جو سپیسیفائی بھی وہ اسی سپیسیفیک پرپز کے لیے ہوتی ہے کہ اسی کام کے لیے آپ کو یہ پیسے دیے جا رہی ہیں لیکن جو سیمپل ڈونیشن ہے وہ جو دی جاتی ہے وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ اسی اپنی اورگنیزیشن کا کام کریں آپ اپنے جو سوسائیٹی یا اس کو چلائیں تو اس کی بھی جب ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ اور ڈونیشن اکاؤنٹ کریڈٹ ہوتا ہے لیکن یہ جالے کس میں کلوز ہوتی ہے انکمنٹ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ میں اس میں ہمیں اسے کلوز کرنا ہوتا ہم اسے ڈونیشن اکاؤنٹ ڈیبٹ اور انکمنٹ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ کریڈٹ کرتے ہیں ہم لوگ ان میں بیلنس براڈ ڈاؤنٹ نہیں کر رہے ہوتا ہے یہ صرف کیش اکاؤنٹ میں کر کے ٹوٹل کیش اکاؤنٹ کو شو کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈونیشن کے بعد ہم لوگوں کو اور کہاں سے انکم آتی ہے ایڈمیشن فیز ایڈمیشن فیز کیا ہے کہ جب ہمارے پاس میمبرز ہماری اگنیزیشن کا میمبر بننا جاتے ہیں تو اس کے لیے فی جمعہ کرواتے ہیں اسے ایڈمیشن فیز کا نام دیتے ہیں اس میں بھی کیش اکاؤنٹ لیبیٹ ایڈمیشن فیز گرائیڈڈ اور جب ہم اس کا لیجر بنائیں گے تو یہ کس میں ہم اس کی ماؤنٹ کو کلوز کریں گے انکمینڈ ایکسپینڈیچر کے اکاؤنٹ میں ہم اسے کلوز کریں گے ہم لوگ بیلنس براڈ ڈاؤن نہیں کریں گے پھر ہمارے پاس ایڈمیشن فیز کے بعد کونسی چیز آ جاتی ہے سیلری اکاؤنٹ ہم بناتے ہیں تو ہمارے پاس سیلری جب ہم نے پیئے کی ہوتی ہے ہماری انٹری کیا ہوئی ہوتی ہے سیلری اکاؤنٹ ڈیبیٹ اور کیش اکاؤنٹ کریڈٹ ہوتا ہے اب یہ ڈیبیٹ سائر پہ ہم سیلری کا نام تو نہیں لکھ سکتے ہیں ہم کس کا نام لکھیں گے کیش اکاؤنٹ کا اب اس کو ہم لوگوں نے کس میں کرنا ہے انکمینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ تو جتنی بھی سیلری ہم نے پیئے کی ہے ہم اس سب کا ٹوٹل کریں گے اور ہم لوگ اس سائیڈ بے لکھ دیں گے جب بیلنس ہم نے براڈ ڈاؤن کرنے کی بجائے ہم کریڈ ڈاؤن کرنے کی بجائے ہم یہاں پہ اس کا ٹوٹل لکھ دینے چاہے ہم نے بارہ مہینے میں بارہ دفعہ جو سیلری پیئے کی ہے ڈیفرنٹ لوگوں کو تو ہم نے اس کا ٹوٹل یہاں پہ وہ ساری ہم نے لکھنی ہے کیش کے نام سے جب ہم انٹری کرتے جاتے ہیں پھر ہم اس کو ریکارڈ کرتے جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ٹوٹل میں انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ سے لکھنا ہے تو انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے تب جب ہم لوگ نے سیلری پی کی ہوتی ہے ہم نے رینٹ پی کیا ہوتا ہے یا ہم نے کوئی بھی ایکسپینڈس دے گیا ہے تو ہمیں پاس انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اپنا ڈیوٹ ہو جائے گا اب ہم لوگ جب دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس سورس آف انکم کیا کیا ہے سبسکریپشن ہے ڈونیشن ہے اڈونیشن پیس ہے گرانٹ ہے اور ہمارے پاس پوند پونس ہی ہو سکتی ہے فیفت ہمارے پاس ہو سکتی ہے اس میں مسکلینیس رسیلٹس ہو سکتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس سنڈری رسیلٹس ہو سکتی ہے جو ہماری انکم ہوں گی پھر ہم لوگ اگر اولڈ نیوز پیپر سیل کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس انکم ہوں گی یہ بھی ہم لوگ لکھ لیں گے اور اگر ہم لوگ فنڈز رسیل کرتے ہیں تو یہ بھی اوگنیشن کے سوسائیٹی کا سورس آف انکم ہے پھر ہمارے پاس اگر جو ہے جو لائف میمبرشپ ہی ہوتی ہے ہمارے پاس بھی انکم ہوتی ہے لیکن آپ کو اکثر اجسمنٹ میں کہا جاتا ہے کہ سبسکرپشن کا اتنا پارٹ جو ہے وہ کیپٹلائزد ہے عام اس کو اتنے پارٹ کو اپنی انکم میں کنسیڈر نہیں کرتے ہم نے اسے بیلنس شیٹ میں لکھنا ہوتا ہے کیونکہ جو ہمارے انکم ہوتی ہے یہ ریگولر روپیٹ ہونے والی چیز ہے لیکن جو اس میں کپیسٹی ہوتی ہے اسے ریگولر روپیٹ کیا جا سکتا ہے لیکن ہمارے جو کیپٹل ہیں اس میں یہ کیپٹلائزد نہیں ہوتی اس لیے جتنی اماؤن وہ ہمیں بولتا ہے اتنی ہم کیپٹلائزد کر دیتے ہیں یہ ہماری سبسکرپشن بھی ہمیں بھی ہوتی ہے یہ بھی ڈونیشنز میں بھی وہ ہمیں کہہ سکتا ہے کہ اتنی آپ کپٹلائزد کر دیں تو ہمیں وہ کپٹلائز کرنی پڑتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو پیمنٹس کون کون سی کرنی پڑتی ہے ان کی اسپینس کون کون سی ہیں تو ہمارے پاس رینٹ اور انکم میں رینٹ ریسیوڈ بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے آپ کی انکم آپ نے بھی اپنی بیلڈنگ کا کچھ پارٹ رینٹ آؤٹ کیا ہو تو جو انکم مل رہی ہو وہ آپ کی اور پھر آپ کو اگر اینوال ڈینر کے لیے پیسے مل رہے ہیں تو یہ بھی آپ کی انکم ہے اپٹیمنٹس کون کون سی ہیں آپ نے رینٹ پی کرنی آپ نے سی لریز پی کرنی ہے آپ نے ٹریبلنگ ایکسپینسز پی کرنی ہے آپ لوگ نے اگر نیوز پیپر ہرید تو وہ نیوز پیپر اکاؤنٹ بنے گا اگر آپ لوگ کے پاس پوستج چارجز ہیں تو اس کا اکاؤنٹ بنے گا اگر آپ کے پاس الیکٹرک چارجز ہیں وہ آپ کی پیمنٹس ہیں آپ کی ایکسپینجر ہیں پھر آپ کے پاس میٹنگ ایکسپینس ہیں میٹنگ ایکسپینس کیا سکتے ہیں میٹنگ ایکسپینس میں ہم لوگوں کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ چارجز کو بھی کرنا پاڑ سکتا ہے ہم لوگوں کو اس دن ایکسٹرا چیزوں کی ضرورت پاڑ سکتے ہیں لوگ کٹھے ہوتے ہیں ہمیں ڈاکومنٹیشن کے لیے چیزوں کی ضرورت پاڑ سکتے ہیں ہمیں ان کے مطلب انٹرٹین کرنے کے لیے پیسو کی ضرورت پاڑ سکتے ہیں تو جتے احراجات ہوتے ہیں میٹنگ ایکسپینس ہیں پھر اگر ہمارا کلب ہے اس میں جو احراجات آجیں گے بیٹس ڈ بول اکاؤنٹ پھر ہمارے پاس ڈیپریسییشن اکاؤنٹ ہے اور یہ ہمارے پاس ہوگئے اس کی پیمنٹ میکسیمم پیمنٹ جو ہم لوگوں کو دی جاتی ہیں ہم لوگ نے ریکارڈ کرنی ہوتی ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سب کے ریکارڈنگ کے بعد ہم لوگ نے ان کے لیجرز بنانے ہوتی ہیں جیسے سبسکرپشن اکاؤنٹ کا لیجر بنے گا ہمارے پاس دونیشن کا لیجر بنے گا ہمارے پاس سیلریز کا لیجر بنے گا مصرین ریسی کا مطلب جتنی بھی ہمیں چیزیں given ہیں ہم نے اس کے لیجرز بنانے ہیں اور ہم نے ان کو شور کرنے پہ ٹوٹر نے ان کی ریکارڈنگ کرنی ہے اور جب ہم ان کی کرتے ہیں تو ہم نے پورے سال کے لکھ نہیں ہوتی ہے ہم نے اس جرنل میں ریکارڈ نہیں کرنا ہوتا ہے فور ایکزمپل میں یہ سارے ایکسپینسز کے لیجر کرتی ہوں تو میں کیا لکھوں گی ان کم ایکسپینڈی چر اکاون ڈیبیٹ اور ان سارے ایکسپینسز کو میں کدھر لکھوں گی کریڈ سائیڈ پہ میں سارے ایکسپینسز کو کریڈ کرنا تو جب میں ان کم ایکسپینڈی چر اکاونٹ بنانا ہے تو میں سارے اپنے ایکسپینسز ریکارڈ کروں گی ان کم ایکسپینڈی چر اکاونٹ میں ان کو میں لکھ نا ہے کیونکہ ہمیں تو پسچن میں دیا گیا ہوگا ریسیٹ اور پیمنٹ اب یہاں پہ انکم ایکسپینڈی چر سائیڈ پہ لکھوں گی اور یہ جتنی انکم ہے ان ساب کی جب ہم ایک جرنل ریکارڈنگ کریں گے اس میں یہ ساری چیزیں ڈی بیٹ ہو جائیں گی اور کریڈ کیا ہوگا ان ایکسپینڈی لیجر اکاؤنٹ ہمارے پاس کریڈٹ ہوگا کس کیس میں جب ہم لوگوں کے پاس انکم کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہوگی تو جتنی بھی انکم سائیں ہم لوگ ڈیویٹ کرتے جائیں گے کیونکہ جب ہم نے ان کے لیجر بنانے ہے تو ہم مارے پاس جو بیلنس کلوز ہو رہا ہوتا ہے جیسے ہم نے لیجر بنانا ہو اڈمیشن اکاؤنٹ تو اگر میں اڈمیشن اکاؤنٹ کا لیجر بنانا ہے میں یعنی ایک آپ کو اڈمیشن اکاؤنٹ کا لیجر بنا کے دکھاتی ہوں اڈمیشن اکاؤنٹ اس کا اگر میں نے لیجر بنانا ہے میرے پاس جتنی دفعہ ہم نے ایڈمیشن فیس ریسی کی ہمارے پاس ایڈمیشن فیس ریسی کرنے کی اینٹری کیا ہو ہی ہے کی اکاؤنٹ ڈیبیٹ اور ایڈمیشن فیس کریڈٹ یہ میں نے اس کی ٹرانزیکشن پاس کی ہے اب میں کیا کروں گی ایڈمیشن فیس کیا بیس پہ کی بیس پہ تو میں اس سائیڈ پہ کریڈٹ سائیڈ پہ کی اکاؤنٹ لکھوں جتنی دفعہ بھی میرے پاس ایڈمیشن فیس آئے گی تو میں اس کو کریڈٹ سائیڈ پہ لکھ دی جاؤں گی کی میں اس ڈیمیشن کرتی ہوں کش اکاؤنٹ ایبیٹ اکاؤنٹ کریڈ لیکن میں ایڈمیشن فی کے اکاؤنٹ میں اس کو ہم لوگ مینشن نہیں کر سکتے اس لئے اس کے بی ہورہا ہوتا ہے ہم اس کا نام یوز کرتے ہیں تو ایڈمیشن فی کریڈ ہوئی لیکن کیش ڈیابیٹ ہوا اس لئے ہم نے نام کس کی کیش کر دیں گے اور نام کیا ہم لوگ یوز کریں گے کس میں جا گے کلوز ہو رہی ہے ایک سپینڈیچر اکاؤنٹ میں ہم اس کا ٹوٹل کر دیں گے جو ہم جتنے بھی ریبن ہو گیا ہم پاس سبسکرپشن اکاؤنٹ ہو گیا ہمارے پاس جونیشن ہو گیا ہمارے سبسکرپشن ہم سبسکرپشن اکاؤنٹ اس لئے ہم لوگ ان سبسکرپشن سبسکرپشن لکھتے ہیں کیونکہ ان کے اکاؤنٹ آکے کلوز ہو رہے ہیں سبسکرپشن 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 اکاؤنٹ کر دیتے ہیں تو یہ جسٹ ہمارا ایک اوورویو تھا ایک آپ کو اس میں کوئی پرابلم ہو تو آپ لوگ اس کو مزید اس کر سکتے ہیں مزید اس میں ہمارے پاس کچھ ڈیفرنسز ہوتے ہیں جیسے کیش بک ہے تو اسے ہم لوگ نے ڈبل اینٹی سسٹم میں ریکارڈ کرنا ہے رسیٹ اور پیمنٹ اکاؤنٹ سکرپشن آؤٹسائید اینٹی کے اینڈ پہ اکٹھا ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اس میں جو کیش بک ہے اس میں لیچ ریفرنسز ریکارڈ کرنے ہوتے ہیں لیکن جو سیٹ اینٹ پیمنٹ میں لیچ ریفرنسز نہیں ریکارڈ کرنے ضروری کیش بک میں ڈیلی کیش بیلنس جو ہے وہ ہم کیش بک سے سرٹین کرتے ہیں لیکن ریسیٹ پیمنٹ میں ڈیلی کیش بیلنس کو ہم لوگ نے سرٹین نہیں کرنا ہوتا ہے تمام اگنیزیشن چاہے وہ نون پروفیٹ ہے چاہے وہ پروفیٹ ہے وہ کیش بک ضرور بناتی ہیں لیکن جو ریسیٹ پیمنٹ ہے وہ صرف نون پروفیٹ میکنگ اگنیزیشن تیار کر رہی ہوتی ہیں تو یہ اس کے کچھ مزید ڈیفرینس تھے جس کو ہم نے رسکس کر لیا ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ نیکس میں اس کو with question جو ہے وہ رسکس کریں گے تھانک یو اللہ حپیس